کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازوں کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں دوستو جے کے ٹائم ہسٹری چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ کشتوار پارٹ 3 ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری بتائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہے دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد میں پیدا ہوئی تھی اور وہ وہاں سے جمعہ کشمیر کے کشتوار آئے تھے حضرت شاہ فرید الدین صاحب کا تعلق کھاندان گوسیا سے ہے جس کا سلسلہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کے فرزندان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ فرید الدین صاحب کی ولادت بغداد شریف میں سولہ سو پندرہ اسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال سولہ سو چھنویں اسوی میں ہوا تھا شاہ صاحب کا کشتوار میں آنا تاریخ دانوں نے رقم کیا ہے ان کی معصیت میں چار خلیفہ تھی جن کے نام ہیں حضرت درویش محمد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت نواب خیر محمد صاحب جن کو شاہ عبدال رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت یار محمد رحمت اللہ علیہ صاحب اور حضرت سید بہر الدین رحمت اللہ علیہ سامانی صاحب حضرت سید فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی تین ازواج متحرات ہیں جن میں اول حضرت زہیدہ بی بی رحمت اللہ علیہ صاحبہ دوم حضرت روشن دل رحمت اللہ علیہ صاحبہ سوم حضرت مائی ملاحت رحمت اللہ علیہ صاحبہ ہیں حضرت شاہ محمد اصرار الدین ولی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ انوار الدین ولی رحمت اللہ علیہ حضرت بی بی زہدہ کے فرزن تھے جبکہ حضرت شاہ اخیار الدین ولی رحمت اللہ علیہ حضرت مائی ملاحت رحمت اللہ علیہ صحابہ کے فرزن تھے اور حضرت روشن دل رحمت اللہ علیہ صحابہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی حضرت شاہ محمد فرید الدین رحمت اللہ علیہ شاہ اخیار الدین رحمت اللہ علیہ شاہ محمد انوار الدین رحمت اللہ علیہ اور اہلیہ صاحبان دربار فریدیہ ہر آستان میں مدفن ہے جبکہ حضرت شاہ سیدنا محمد اصرار الدین رحمت اللہ علیہ کشتوار کے نامی گرونڈ چوگان کے شمالی کنارے پر واقع بنا آستان میں مدفن ہے ساتھ ہار با مطابق 19 اور 20 جون حضرت شاہ محمد فرید الدین رحمت اللہ علی کا عرص منایا جاتا ہے پچیس کارتک با مطابق 9 اور 10 نومبر حضرت شاہ محمد اسرار الدین ولی رحمت اللہ علی کا عرص منایا جاتا ہے تین فاغن کو حضرت شاہ محمد انوار الدین رحمت اللہ علی کا عرص منایا جاتا ہے ساتھ فاغن کو حضرت شاہ محمد اخیار الدین ولی رحمت اللہ علی کا عرص منایا جاتا ہے جبکہ بیس حال بامطابق تین اور چار جولائی کو ہر سال حضرت شاہ عبدال رحمت اللہ علیہ کا عرص منایا جاتا ہے حضرت شاہ فرید الدین صاحب کی آمد کا اظہار حضرت امیر کبیر میر سید علیہ حمدانی رحمت اللہ علیہ نے کشتوار میں آ کر کیا تھا جب ان سے یہاں درسگاہ کھولنے کی گزارش کی گئی تھی روحانی علم سے پر شخصیت حضرت سیدنا شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ نے قصبہ کشتوار بلکہ پرچناب ویلی کی شان بڑھائی اور یہاں کے لوگوں کے مسئلے بھی حل کیے ان کے علاوہ حضرت شاہ زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ جو کشمیر میں پہل گام کے آش مقام میں مدفن ہے اور حضرت شاہ زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ کشتوار سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور یہاں کے بھندار کوٹ میں بھی ان کی ایک زیارت ہے جہاں انہوں نے عبادت کی تھی ان ولیوں کے نام سے کھتہ کشتوار کو پر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے حضرت شاہ فرید الدین رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت شاہ اسرار الدین ولی رحمت اللہ علیہ کی کچھ مزید ہسٹری اور ان کی کچھ خاص کراماتیں ہم آپ کو بہت جلد آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے حضرت شاہ زین الدین ولی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جے کے ٹائم ہسٹری میں جننے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی